اسلامباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سمات آج ہوگی جبکہ جسس آمد فاروق اور جسس موسن اختر کیانی پر مجتمل دیویزن بینٹس پر سمات کرے گا نواز شریف کی سزا بڑھانے کے لیے نیب کی اپیل پر سمات آج ہوگی سابق وزیراعظم کی الازیزیہ سٹریل میلس ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر سمات آج ہوگی نواز شریف نے حاضری سے استثناء مانگ دیا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی الازیزیہ سٹریل میلس ریفرنس میں سزا کے خلاف سمات آج اسلامباد ہائی کورٹ کا دو رکنی پینچ کرے گا سابق وزیراعظم نواز شریف نے اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات کے لیے استثناء مانگ دیا نواز شریف کے وقیل نے گزشتہ روز عدالت میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے واقل آلالت کے باعث فیلس میں نہیں ہو سکتے وقیل نے عدالت سے استدا کی کہ سمات کے دوران حاضری سے استثناء دیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست کے ساتھ نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ سے منسلک کی گئی اسلامباد کی احتسام عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو علیہ السیاہ شیل میلس ریفرنس میں سات سال قید اور جربانے کی سزا سنائی تھی جس کے خلاف انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سباد جو ہے وہ آج ہوگی اور اس حوالے سے سباد جو ہے وہ آج ہوگی جہاں تو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ علیہ السیاہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سباد جو ہے وہ آج ہوگی آپ کو بتاتے چاہیے کہ جسیس عامر فاروق اور جسیس موسن اکتر کے آنے پر مستوان زناز جو ہے اس پر سباد کرے گا سابق وزیراعظم کے الازیزیا سٹیل میلس ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر سمات آج ہوگی نواز شریف نے حاضری سے استثنہ مانگ لیا مسلم نگنون کے قائد نواز شریف کی الازیزیا سٹیل میلس ریفرنس میں سزا کے خلاف سمات آج اسلام آباد ہائی کوٹ کا دو رکنی بینچ کرے گا سابق وزیراعظم نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں سمات کے لیے استثنہ مانگ لیا نواز شریف کے وقیل نے گزشتہ روز عدالت میں دائر درخواست میں موقع پہ اختیار کیا تھا کہ ان کے موقع عدالت کے باعث پیش نہیں ہو سکتے وقیلی عدالت سے استعداد کی تھی کہ سمات کے دوران حاضر اس سے استثناء دیا جائے اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست کے ساتھ نواز شریف کی میڈیکل ریفورٹس بھی منسلک کی گئی اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو علاقی کیا جیل میلز کے ریفرنس میں سات سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی جس کے خلاف انہوں نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں افیل دائر کر رکھی ہے